نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین مرکزی خانقاہ تارک جہنگیری انٹرنیشنل نورد کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ تارک احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری عبدالولائی جہنگیری شتاروی مداروی شازلی دامر برکارن قدسیہ کا خلیفہ محمد کامران تاریخی مخاتب ہوں الحمدللہ عزوجل جواہر علم روحانی تربیتی نساب کورس کے سیزن ون کا چوتھا جو سیشن ہے وہ بھی ان قریب مکمل ہونے والا ہے اور میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے بہترین انداز کے اندر جتنے بھی طلابہ ہیں اور طالبات ہیں ان کی تربیت فرمائی اور اس کورس کے اندر شامل ہونے والے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی تشنگی کو پورا فرمایا اور یہ ایک سال بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر گیا بہت ساری چیزیں جو ایک طالب علم کو جس کی ضرورت تھی الحمدللہ عزوجل میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے وہ عطا فرمائی اس جواہر علم روحانی تربیتی نساب کورس کے اندر شامل ہونے والے جو طلابہ ہیں ان کے مقاصد مختلف تھے تو میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے ان تمام مقاصد کو ایک مقصد کی طرف جمع فرمایا اور سب کی اس انداز کے اندر آپ نے تربیت فرمائی کہ آپ جتنے بھی طالب علم ہیں ان میں سے کوئی مقصد یہ لے کر آیا تھا کہ میں ایک بہترین عامل بننا چاہتا ہوں کسی کا مقصد یہ تھا کہ میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ سے مختلف جو ہے وہ عامال کی اجازت مجھے مل جائے گی کسی کا مقصد یہ تھا کہ میں خاص خاص جو عامال ہیں ان کی زکاعتیں ادا کر لوں گا اور اس کا عامل ہو جاؤں گا کسی کی نیت یہ تھی کسی کا مقصد یہ تھا کہ میں میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ کی جو ہے طب کے حوالے سے جو نسخہ جات ہے اس کو حاصل کر لوں گا تو میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے ایک بڑا ویزن دیا اور جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی اس انداز کے اندر ان کی تربیت فرمائی کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں آپ کا اصل جو مقصود اس کلاس کو جوین کرنے کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے رب کا قرب خاص پانے اور خلق خدا کی خدمت کرنے کی نیت سے اس کورس کا میں حصہ بن رہا ہوں اور یہ سارا علم اس لئے میں سیکھ رہا ہوں تو الحمدللہ عزوزل یہ تربیت جتنے بھی طالب علم تھی ان کی اس انداز کے اندر میں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے کی اور جو دیگر نیتیں تھی الحمدللہ وہ ساری نیتیں ان کو حاصل ہو چکی اس کا سمر ان کو مل گیا یعنی اگر یہ دیکھ لیجئے کہ ایک سال کے اندر اگر کوئی شخص آمل بننے کے حوالے سے آیا تھا تو میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے اس انداز کے اندر آپ اس طالب علم کی آپ نے تربیت فرمائی کہ وہ بہترین آمل بن کر اس سال انشاءاللہ وہ نکلے گا جب فارغت تحصیل ہوگا اور تکمیل کورس ہو جائے گا اور اس کو باقیدہ سانت دی جائے گی تو اگر وہ جو ہے کہیں بھی خلق خدا کی خدمت کرنا چاہے کسی بھی جگہ پر تو وہ بہترین انداز کے اندر خلق خدا کی خدمت کر سکتا ہے اس انداز سے میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے اس کی تربیت فرمائی ہے یعنی عملیات کا علف سے لے کے یا تک کے جو بھی معاملات تھے وہ آپ نے تعلیم کی تشخیص سے لے کر علاج معالجے تک کی ایک ایک چیزیں میں حضورد نے تعلیم کی یعنی کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے سائل آتا ہے تو آنے کے بعد وہ اپنا مسئلہ ذکر کرے گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یہ میری پریشانی یہ ہے میرے گھر کے معاملات یہ ہیں تو اب سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے تشخیص تو تشخیص کے سارے طریقے میں حضورد دامت برکات میں کچھ سیاہ نے اس ایک سال کی نشست کے اندر تعلیم کیے کہ آپ نے طالب علم کی طالب علم کو اس انداز سے آپ نے اس کی تربیت کی کہ اگر کوئی سائل آیا تو سب سے بنیادی چیز تشخیص ہے اگر تشخیص ٹھیک ہوگی تو علاج کرنے میں آسانی ہوگی بقیہ جو بھی مراحل ہیں وہ بات کہیں اگر تشخیص ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تو الحمدللہ میاں حضورد دامت برکات میں کچھ سیاہ نے تشخیص کے مختلف طریقے تعلیم کیے کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے آپ تشخیص کر سکتے ہیں کون سے اسما کے ذریعے سے تشخیص کر سکتے ہیں پانی کے ذریعے سے کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں ہاتھ کی بالش کے ذریعے سے کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں دھاگے کے ذریعے سے کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میاں حضورد دامت برکات میں کچھ سیاہ نے صرف تشخیص کے حوالے سے تعلیم کی اب جب تشخیص ہو جائے تو تشخیص کے بعد جب مرض سامنے آ جائے کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے تو جادو کس نوئیت کا ہے اور پھر اس جادو کو کس انداز کے اندر ختم کرنا ہے حسار کے طریقے میں حضورد نے تعلیم کیے کہ اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے اپنے گھر والوں کا دفاع کس طرح کرنا ہے ان کا حسار کس طرح کرنا ہے اسی طرح اگر کوئی معالج مریضوں کا علاج کرتا ہے تو اس وقت اس کا علاج کرتے ہوئے اس کے گھر والوں کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح حسار کرنے کے بعد پھر اس کے لئے کارڈ کا پورا پروسس کرنا ہے اور کارڈ کے مختلف طریقے میں حضور نے تعلیم فرمائے عام کارڈ کا طریقہ آیات کے ذریعے سے وہ بھی آپ نے تعلیم کیا چھوری کے ذریعے سے وہ بھی تعلیم کیا لونگ کے ذریعے سے لوبان کے ذریعے سے لیمو کے ذریعے سے اور مختلف جو ہے اجسام کی جو اجناس ہے اس کے ذریعے سے میاں حضور دامد ورکات نقصیہ نے کارڈ کے طریقے تعلیم کی ہانڈی کے ذریعے سے کس طرح عمل کی کارڈ ہوتی ہے اس کا پورا ایک طریقہ میاں حضور نے تعلیم کیا اور بڑے بڑے جادوگر کا جو ہے وہ دفینہ جو ہے جادو کے حوالے سے دفن کیا گیا ہے تو اس کا اثر کس طرح ختم کیا جاتا ہے اور دفن کیا وہ سامان کس طریقے سے کس عمل سے جو ہے وہ باہر آتا ہے بہت ساری چیزیں میاں حضور دامت برکاتن قدسیہ نے تعلیم کی اچھا میاں حضور ایک طرف آپ تربیت فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں سکھا کر اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے جو پریکٹیکل واقعات ہیں آپ نے وہ بھی جو ہے وہ گاہے با گاہے آپ نے بتائے کہ میں نے فلا شخص کا اس طرح جو ہے وہ علاج کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا اتنا سخت معاملہ تھا چیزیں دفن ہوئی بھی تھی وہ اس طرح باہر نکلی تو یہ اس سے یہ ہوا کہ خوصلہ افضائی بھی کیمیاں حضور نے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہے مشکل کام لیکن تم اگر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تمہیں ضرور کامیابی دے گا ہمت ڈر اور خوف ختم کرنا ہوگا ہمت پیدا کرنی ہوگی تو اسی طرح میاں حضور دامت برکات نقصیہ نے جادو کی کارٹ کے سارے طریقے تعلیم کی اسی طرح حاضری والے اگر مریض آ جاتے ہیں تو اس کے حاضری کے معاملات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اس کی حاضری کو کس طرح ختم کرنا ہے قول اقرار کس طرح لینے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کون کون سے نقش ہے جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ سب تعلیم ہوئے اس کے علاوہ مختلف نقوش گاہے با گاہے میاں حضور عطا فرماتے تھے آپ نے ان نقوش کے فوائد بھی بتائے روزی روزگار کی خیر و برکت کے حوالے سے نقوش عطا ہوئے بیماری اور مختلف امراض کے حوالے سے نقوش میاں حضور کی بارگاہ سے عطا ہوئے اور بے شمار جو ہے وہ امراض کے علاج کے نسخہ جات میاں حضور دامد برکت من قدسیہ ہر نشست میں جو ہے وہ عطا فرماتے تھے تاکہ ایک طالب علم ہر حوالے سے وہ تیار ہو اگر کوئی مریض جو ہے وہ جادو کے حوالے سے آیا ہے تو اس کی کارٹ آسانی سے کر سکے اگر اثرات کے حوالے سے آیا ہے تو اس کی کارٹ کر سکے بندشوں کے معاملات کے حوالے سے آیا تو میاں حضور نے بندشوں کی کارٹ کس طرح کرنی ہے بندش لگانی کس طرح ہے غیر شرع امور سے روکنے کے حوالے سے کس طرح کے معاملات کرنے ہیں اور حروف سوامت کو کس انداز میں کس طرح استعمال کرنا ہے اور حروف سوامت سے جو رجعت کے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو کس طرح دور کیا جائے بہت ساری چیزیں میاں حضور نے تعلیم کی ابھی میں آپ کو بتانا شروع کروں اذکار عامال تو ایک بہت لمبی یہ ویڈیو ہو جائے گی لیکن مختصرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ میاں حضور دامد برکارن و قدسیہ نے اگر کوئی شخص آمل بننے کی نیت سے آیا تو بھرپور وہ آمل بن کر نکلا اسی طرح بہت سارے احباب ہیں جن کو عملیات میں شغف نہیں تھا اور وہ روحانیت کے طالب تھے اور وہ قرب الاللہ کی نیت سے اور اپنے مدارج کو تے کرنے کے لیے اور سلوک کے جو مراحل ہیں ان کو تے کرنے کے حوالے سے اس نیت کے ساتھ اس کورس کا حصہ بنے تو میاں حضور دامد برکارن و قدسیہ نے ان کی بھی تشنگی پوری کی اور ان کو ذکر اذکار اور مراقبات اور لطائف کے اذکار وغیرہ اس سب تعلیم فرمائے اس کے طریقے تعلیم کیے کون کون سے سلسلے کے اندر کون کون سا ذکر ہوتا ہے ہمارے سلسلے کے اندر ہمارے بزرگوں کے اذکار اور معامولات کیا رہے ہیں اس کی آپ نے تعلیم کیے تو اس کی جو اس نیت کے ساتھ آیا کہ مجھے جو ہے رب کا قرب حاصل کرنا ہے اور میں اپنے سلوک کے مراحلتے کرنا چاہتا ہوں تو الحمدللہ اس کی یہاں تشنگی میاں حضور نے پوری فرمائے اسی طرح بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جن کا شعبہ حکمت تھا اور وہ اپنے اس شعبے کے اندر جو ہے آگے بڑھنا چاہتے تھے تو میاں حضور دامت برکات مقصیہ نے اس کی بھی تشنگی کو پورا کیا اور حکمت کے حوالے سے بھی آپ گفتگو آپ تیسرا جو حصہ ہوتا کلاس کا تو اس میں آپ حکمت کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں تو ترتیب اس طرح ہوتی تھی اس کلاس کی اور ہو رہی ہے منگل والے دن میاں حضور دامت برکات مقصیہ جلوہ فرما ہوتے رات ٹھیک نو بجے جو ہے وہ کلاس کا آغاز ہوتا لائیو یہ کلاس ہوتی اور یوٹیوب کے اوپر یہ لائیو ہوتی لیکن انلسٹڈ اس کا جو لنک ہے وہ مخصوص گروپ میں جو کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو وہ لنک دے دیا جاتا اب اس لنک کے ذریعے سے وہ اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو لائیو ویڈیو چل رہی ہوتی وہ اس میں شامل ہو جاتے اس کلاس کے اندر اور اس کے بعد جتنے بھی طالب علم ہیں ان کو پہلے ہی سے اطلاع کر دی جاتی کہ آج منگل والے دن ٹھیک نو بجے میاں حضور تربیت فرمائیں گے اور آپ کلاس لیں گے اب جب میاں حضور تشریف فرما ہوتے تو اتدان جو ہے پہلا جو آپ کا موضوع ہوتا گفتگو کا وہ تصوف اور روحانیت فر ہوتا اور اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہوتا پھر وہ عملیات پر ہوتا اور آپ عملیات پر گفتگو فرماتے اور اختتام پر طب سے متعلق آپ سے سوالات ہوتے اور آپ طب سے متعلق مختلف امراض کے جو ہے وہ علاج کے طریقے وہ مختلف مسخاجات کی صورت کے اندر وہ اطا فرماتے تو یہ تین حصوں پر یہ کلاس جو ہے مشتمل ہوتی تین حصے اس کے ہوتے اس کے ہر نشست کے اور اب کوئی طالب علم ایسا ہے جس کا شعبہ حکمت ہے تو الحمدللہ میاں حضور نے اس کی بھی تشنگی کو پورا کیا آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کے اندر ایک حکیم صاحب ہیں وہ بھی طالب علم ہیں میاں حضور دامت برکار نکسیہ کے انہوں نے میاں حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور ہم جو ہے وہ حکیم ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ سائل آتا ہے اور کبھی کبار ایسا ہوتا ہے اس کو صحیح معانوں میں تشخیص نہیں کر پاتے ہیں اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ طبی مسئلہ نہیں بلکہ روحانی مسئلہ ہو تو ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ ہمارے پاس اگر سائل آتا ہے تو ہم وہ اسم پڑھیں یا جو بھی آپ تعلیم کریں گے وہ پڑھیں تو اس مریض کے جو احوال ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو اور قلب کے اندر اس کے متعلق آگائی ہو جائے اب یہ سوال ہوا میاں حضور دامت برکات مکدسیہ کی کرم نوازی دیکھئے عام طور پر کوئی شخص کسی سے آپ کسی کی پاس یہ نعمت ہو موجود اور آپ اس کو لاکھ روپے دینے کی آفر کریں اور کہیں کہ بھئی میں آپ کو ایک لاکھ روپے دیتا ہوں یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو آپ یقین مانیے وہ ایک لاکھ روپے کی آفر کو ٹھکرا دے گا وہ نہیں بتائے گا وہ نہیں بتائے گا اور یہ چیزیں نہیں بتاتے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ لے کر لیکن کسی کو نہیں بتاتے میہ حضور دامت برکات مقدسیہ کی کرم نوادی دیکھئے آپ کا جو ہے دریہ دیکھئے علم کا عطا کا دریہ دیکھئے آپ کی کرم نوازی دیکھئے آپ نے بلا تحمل اس طالب علم کا جیسا سوال ذکر ہوا تو فوراً میہ حضور دامت برکات مقدسیہ نے فرمایا جی بلکل ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اور آپ ایسا جو ہے ایک اسم ہے اللہ تبارک اگر اس اسم کو ایک مخصوص تعداد کے اندر اتنے دنوں کے اندر اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک اتالہ اپنے حکمت کے چشمیں اس کے قلب پر کھول دیتا ہے اور پھر اس کے بعد آنے والے جو بھی سائل ہے اس کے احوال اس کے قلب کے اندر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ آیا ہے سائل اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ کوئی بیماری ہے روحانی ہے یا کسی اور وجہ سے ہی طبی بیماری مسئلہ ہے تو جو بھی معاملہ ہوتا وہ القاہ ہو جاتا اور پھر اس کے بساوقات جو ہے وہ علاج کی ترتیبات بھی جو ہے وہ تعلیم ہو جاتی تو میاں حضور دامت برکات من قدسیہ نے ان حکیم صاحب کی وساطت سے ہم سب کو وہ اسم بھی الحمدللہ عطا فرما دی جس نے اس کا فائدہ اٹھایا وہ کامیاب رہا تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے اس جیسی بہت ساری چیزیں جو عام طور پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی میاں حضور دامت برکات من قدسیہ نے مانگتے ہی عطا فرما دی تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کس نویت کا یہ کورس ہے تو جو نئے طالب علم ہیں ان کو یہ بتایا میں بتا دوں کہ الحمدلللہ عزوجل میاں حضور دامت برکات من قدسیہ نے یہ جو کچھ بھی علم آپ عطا فرما رہے ہیں اس علم خاص کی اصل جو نیت اور مقصد صرف اور صرف یہ کہ جتنے بھی میرے خلافہ ہیں مریدین ہیں موتقیدین ہیں وہ ہر حوالے سے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ان کو کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی کا معاملہ نہ ہو یعنی اگر سلوک کے معاملات کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس میں مضبوط ہو جائیں اسی طرح سلسلے کی تعلیمات کے حوالے سے ہو تو اس میں وہ مضبوط ہو جائیں انہیں پتا ہو کہ ہمارا سلسلہ کیا کیسا ہے کہاں ہے کس طرح ہے ہم قادری سہروردی کیسے ہیں ہم چشتی قلندری کیسے ہیں ہم ابوالولائی کیسے ہیں ہم شتاروی مداروی کیسے ہیں اور ہم شازلی کیسے ہیں ہم قلندری کیسے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ الحمدللہ میاں حضورد نے یہ کورس جو شروع کیا ہے وہ ہر ایک طالب علم کے لیے ہے ہر شخص کے لیے وہ جو کہ اس طرف رغبت رکھتا ہے خاص طور پر یہ جب ہم نے کورس شروع کیا تھا اس میں مقصد یہی تھا کہ میاں حضورد دامت برکات نقدسیہ کی بارگاہ سے ہر سال بہت سارے علماء بہت سارے لوگ جو ہیں مریدین میاں حضورد کے ان کو خلافت سے نوادہ جاتا ہے اب خلافت ملنے کے بعد بھی طالب علم ایسے ہوتے ہیں ان کو تشنگی رہتی ہے کہ ہم آگے اس سلسلے کو کس طرح بڑھائیں کس طرح چلائیں تو بیسکلی یہ جو کور شروع کیا گیا تھا ان خلافہ کی اور ان خاص مریدین کی تعلیم و تربیت کے لئے شروع کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد الحمدللہ میاں حضورد دامت برکات مقدسیہ نے کرم نوادی فرمائی اور کہا کہ اب اس کو صرف ہمارے خلافہ تک محدود نہ رکھو اس میں کوئی اور سلاسل کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے تو تم اس کو بھی لے سکتے ہو اس کے بعد مزید آپ نے شفقت فرمائی کہا کہ بھائی جو بھی اللہ تبارک و تعالی کے رضا حاصل کرنے کے لئے قرب کے لئے یہ کورس کا کو جوئن کرنا چاہتا ہے آپ ان کو لیں ان کو سکھائیں ان کو تعلیم کریں ان کو آگے لے کر آئیں تو الحمدللہ اس نیت کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا اور آپ یقین وانیم یا حضور دامد برکار نقصیہ نے فقط 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 اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے اس کورس کو آپ نے شروع کیا آپ نے ایک روپیہ بھی اب تک اس کورس سے نہیں لیا اور پورا سال اس میں تربیت ہوگی پورا سال کا یہ کورس ہے یہ پورا ایک سال کا کورس ہے یہ چھ مہینے چار مہینے تین مہینے دو مہینے ایک مہینے کا یہ کورس نہیں ہے شورٹ کورس نہیں ہے یہ یہ لونگ کورس ہے اور پورے سال کا یہ کورس ہے یہ رقم کیوں لی جا رہی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صوفیہ کا تو یہ کام نہیں ہے صوفیہ تو جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ بغیر عباس کے عطا کرتے ہیں یقیناً میاں حضور کی بھی یہی تعلیمات ہیں اور الحمدللہ میاں حضور دامد برکار میں کچھ سیاہ اسی تعلیمات پر ہی عمل آپ نے آج تک رکھا ہوا ہے اور اس کلاس کی فیس میں سے تو پھر کیا کہ آج کس لیے جا رہا ہے کیوں لی جا رہی ہے یہ فیس اس کا جواب یہ کہ اس فیس کی تمام کی تمام جو بھی رقم جمع ہو رہی ہے میاں حضور دامد برکار مکدسیہ نے وہ رقم مختص کی ہے خانقہ کی مرکزی خانقہ تارک جہانگیری انٹرنیشنل نورد کراچی پاکستان کی جگہ کی خریداری اور اس کی تعمیرات کے حوالے سے یہ نیت ہے کہ اس سے جو بھی حامدنی ہوگی اس کا جو بھی نفع جتنا بھی جو بھی جمع ہوگا پیسہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خانقہ کی تعمیرات کیلئے وقف کیا ہے خریداری کیلئے وقف کیا ہے اس کے علاوہ کال سینٹر کے اوپر جو عدویات کے حوالے سے جو عدویات جو ہے حدیعتاں دی جاتی ہے اس سے جو رقم حاصل ہوتی ہے جو نفع حاصل ہوتا ہے دوہ بنانے کے علاوہ جو بینیفٹ ہیں وہ بھی سارے کے سارے بینیفٹس میاں حضور نے اپنے لئے نہیں رکھے وہ خانقہ کی تعمیرات کے لئے خریداری کے لئے رکھا میاں حضور دامت برکان کچھ سیہ کا یہ فرمان ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کر چکے اور کافی مرتبہ ہم نے دوسروں پر چھوڑ کر یہ کوشش کی کہ شاید ہمارا جو فلان جو ہے وہ شاگرد ہے یا خلیفہ ہے وہ اس کے لئے کچھ کرے گا یا فلا شخص یا فلا سارمایہ داری اس کے لئے کچھ کرے گا تو اتنے سالوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا میاں حضور دامت برکان کچھ سیہ نے خود حمد فرمائی اور کہا کہ اب ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے ہم اپنا معاملہ رب کی طرف چھوڑتے ہیں اور خود سے کوشش کریں گے اور انہی ذرائع سے جو بھی آمدانی ہوگی اس سے جو کچھ جمع ہو جاتا ہے تو اس میں ہم اگر اسی گز کا کوئی پلاڈ ہمیں ملتا ہے خان کا کے لئے تو ہم وہ چھوٹا سا پلاڈ لے لیں گے لیکن الحمدللہ ہم نے اور میاں حضور دامت برکان کچھ سیہ کے جو صاحب ذاتگان ہیں انہوں نے میاں حضور دامت برکان کچھ سیہ کو ہمت دلائی اور کہا کہ نہیں حضور انشاءاللہ ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے اور ہمیں اللہ کی ذات پر امید ہے کہ ایک عالی شان خان کا کی تعمیر جو ہے وہ ہوگی اور آپ اس وقت دیکھ لیجئے کہ ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں آپ نے ایک ویڈیو بھی میاں حضور کا دیکھا ہوگا اس میں بھی میاں حضور نے آپ میسج دیا تمام مریدین اور قلافہ کو اس کے بعد ہم نے جب جگہوں کے حوالے سے وزٹ کیا تو پتا چلا کہ جو ہمیں جس طرح کا ہم نے کام کرنا ہے میاں حضور نے کام کرنا ہے تو اس کام کے حساب سے ہمیں کم سے کم ڈیڑھ سے دو اکڑ پر جو ہے وہ ہمیں جگہ چاہیے اور اس کی قیمت جب ہم نے معلوم کی تو پتا چلا کہ ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے دور کی آبادی میں جگہ جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے شہر میں قریب میاں حضور کے گھر کے قریب مطب کے قریب اتنی بڑی جگہ ہے ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو آٹھ کروڑ دس کروڑ یہ اس کی قیمت ہے صرف جگہ کی قیمت پھر آگے بنانے کے معاملات لگیں تو اب یہ تمام چیزیں کہاں سے پوری ہوگی اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اللہ جس کو بھیج دے غیب سے مدد فرمایا وہ والک بات ہے لیکن میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ نے فرمایا ہم کسی پر جو ہے وہ نہیں رکھیں گے معاملہ اور خود سے کوشش کریں گے اور الحمدللہ میاں حضور کی حمد اور کوشش سے ایک سال مکمل ہوا اس سے جو کچھ آمدنی ہوئی ہے وہ اتنی تو نہیں ہے لیکن ایک سمجھ لے کہ ایک معمولی سا حصہ ہے وہ ہوا اب آگے مزید ہم کوشش کر رہے ہیں تو جو کچھ بھی اب یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں کومنٹس میں سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری تعلیم تو مفت میں ہونی چاہیے فی سبیلہ ہونی چاہیے الحمدللہ میاں حضور جو کچھ عطا فرما رہے ہیں بغیر عوض کے آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری جگہوں پر دوسرے مسالک کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے اس کے باقاعدہ بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ لے کر جو ہے یہ معاملات کروا رہے ہیں ایک ایک عمل کے وہ پانچ پانچ دس دس ہزار روپے لے لیتے ہیں ایک ایک جو ہے وہ طریقہ سکھانے کا جو ہے وہ اتنے اتنے ہزار روپے لے لیتے ہیں ہمارے ہمیں تو نظر سے بے شمار چیزیں گزرتی ہیں دوسرے مسالک کے لوگ دوسرے پیدا گیری قسم کے لوگ ان کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے لیکن الحمدللہ وہاں پر جو لوگ ہزاروں میں لے کر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا میاں حضور یہاں جمعہ کی نشست کے اندر وہ تعلیم فرمارے ہوتے ہیں بغیر عباس کے ذکر اذکار تعلیم فرمارے ہوتے ہیں ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ربی الاول کی میاں حضور نے پورے بارہ مہینے کے اندر جو جو عمال کرنے اس کی تمام مریدین خلافہ کو آپ کے چاہنے والوں کو اس کی اجازت دی تو الحمدللہ بغیر عباس کے یہاں سب کچھ ہو رہا لیکن یہاں ایک خاص جو تربیت کا ایک معاملہ رکھا ہے اس میں ایک مختصر سی فیس رکھی اس کا پرپس بھی کچھ ہو رہے وہاں بھی نیت کچھ ہو رہے تو امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل چکے ہیں تو اس کورس سے حاصل ہونے والی جو بھی عامدنی ہے وہ تمام کی تمام مختص کی گئی ہے جوائر علم روحانی تربیت نصاب کورس کی جو بھی عامدنی ہے اور اس کے علاوہ کال سینٹر پر جو بھی نفع حاصل ہو رہا ہے وہ سب مختص کی گئی ہے خانکہ کی تعمیرات کے لیے خانکہ کی خریداری کے حوالے سے تو امید ہے کہ آپ تمام محباب کی جو بھی سوالات تھے وہ پورے ہو چکے ہوں گے اور وہ کنفیزن جو ہے وہ دور ہو چکا ہوگا تو آپ بلا ججگ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں اس کورس کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں آپ اگر عالم دین ہیں تو بھی آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ عالم دین نہیں ہیں تو بھی آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ امام مسجد ہیں تو بھی اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں امام مسجد نہیں ہیں تو بھی آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے اور خواتین کے لیے بھی اس کورس کے اندر جگہ ہے اجازت ہے وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن ان کو جب عامال تعلیم کیے جاتے ہیں تو ان کے معاملات کے حوالے سے آسان جو ہے وہ چیزیں وہ ان کو تعلیم کر دی جاتی تاکہ ان کے جو بھی مشاغل ہیں مشغلہ ہے گھر کے کام کاج ان کے اندر بھی پریشانی نہ ہو اور وہ بھی اپنے جو ہے روحانی معاملات کے اندر مضبوط ہو جائیں پاورفل ہو جائیں تو کوئی بھی شخص اس کا حصہ بن سکتا ہے اور اس کلاس کو جوئن کر سکتا ہے آپ تمام احباب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اس جوائرل میں روحانی تربیتی نساب کورس کا حصہ بنی اس کو جوئن کیجئے اب جوئن کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ خانکہ کے نمبر پر آپ کال کر لیں خانکہ کا جو افیشل نمبر ہے زیرو ڈبل تھری زیرو سکس نائن ایٹ ون سیون ون سیون زیرو تھری زیرو فائی سکس نائن ایٹ ون سیون ون سیون یہ خانکہ کا نمبر ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں دوپیر بارہ بجے سے شام پانچ بجے تک اس کے علاوہ جوائرل میں روحانی تربیتی نساب کورس کا ایک خاص نمبر ہم نے مختص کیا ہے اور وہ ایڈمیشن کے حوالے سے وٹس اپ کے اوپر چوبیس گھنٹے جو ہے وہ اویلیبل ہے آپ چوبیس گھنٹے کبھی بھی آپ وٹس اپ کریں گے میسیج کریں گے آپ کو انشاءاللہ حضرت ریپلائے ملے گا اور وہ نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں وہ نمبر ہے زیرو تھری زیرو سیون سکس نائن ایٹ ون سیون ون سیون زیرو تھری زیرو سیون سکس نائن ایٹ ون سیون ون سیون آپ اس نمبر پر کال کر کے آپ تمام معلومات لے سکتے ہیں فیس کس اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہیں وہ معلومات آپ کو اسی نمبر پر مل جائے گی آپ جیس کش کے ذریعے سے ایزی پیسے کے ذریعے سے اکاؤنٹ کے اندر جس طرح آپ کو آسانی ہو یہ رقم آپ جمع کروا سکتے ہیں دیگر ممالک سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں یہ کلاس آن لائن ہوتی ہے اور اس کے اندر سیٹنگ کلاس جو ہے جب پریکٹیکل جب ہماری کلاسیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آج کی جو کلاس ہے وہ پریکٹیکل کلاس ہے کہ آج ہانڈی کا طریقہ پریکٹیکلی آپ کو بتایا جائے گا تو پھر سب کو بلایا جاتا ہے جو کراچی میں موجود ہیں طالب علم ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کے سامنے جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے وہ ساری چیزیں سمجھائی سکھائی اور تعلیم کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پریکٹیکل کلاس کے علاوہ جو کلاسیں ہوتی ہیں وہ آن لائن ہوتی ہے گھر پر ہی آپ بیٹھ کر یہ ساری معلومات سارا علم حاصل کر سکتے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکارن قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے آپ نے جس حمت اور کوشش کے ساتھ اس کو پورا کیا اور جو علم ہمیں جتنے بھی طالب علموں کو عطا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصل جو نیت میاں حضور نے عطا فرمائے قربل اللہ کی مخلوق خدا کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مخلوق خدا کی اچھے انداز میں اس علم کو حاصل کرنے کے بعد خدمت کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ